موسیقی 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 اور وہ محنت نظر آئی ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ کمال بات لگی ہے پہلے اپیسوڈ سے آخری اپیسوڈ تک وہ لگے ہیں ویجوالز جیسے ہم اکلیم کرتے نا بانس روڈ میں اور ہم نے وہ جو ایک اور دیکھا ہے دیو داس اس میں ویجوالز اور ہم نے پچھلے سال اکلیم کیے تھی لہور کی گلیوں کے ویجوالز جو ہم اکثر کرتے ہیں وہ پھر بھی ہم دیکھتے رہتے تھے اور ان کی خوبصورتی کاشف کے بہت سارے ڈراموں میں ہم نے ایکسپلور کی لیا یہ والی نورت کی بیوٹی جس طرح سے خائی کے ڈریکٹر نے دکھائی ہے وجاہت نے دکھائی ہے وہ میس مرائزنگ تھی ایوری ٹائم جو انٹر کارٹیک بیچ میں آتا ہے ویجوال کا لینڈسکیپ کا وہ آتا تھا تو میں روکتی تھی میں پاوز کرتی تھی اور میں تھوڑی دے اس کو دیکھنا چاہتی تھی وہ جو چلتا ہے بی بی سی پہ آپ یا سین این پہ دیکھیں تو یہ وہ والی چیز تھی میرے لیے ویجوالز اور اس اپیسوڈ کا end was full of them وہ گاڑی کی ڈرائی جو چلی ہے گاڑی زمدہ اور جو چھوڑا بچہ تھا اس کو لے کے بڑا ہو گیا اور وہ ڈرائیوز مسمرائزنگ for me سوڑی دو لوگ تھے آخری اپیسوڈ ویجاہت اور فیصل کوریشی فیصل کی بات کی بغیر ہم کرنی سکیں گے اور فیصل کی بات زائر ہم نے آگے بھی کرنی ہے تو چھوٹی سی کرتے ہیں ایک ایک مومنٹ کیونکہ یہ ہوتا ہے بڑا ایکٹر کہ جب اس کے پاس ایک کام آجائے اور پتہ ہو کہ آپ نے گھر میں ایک کعوہ پیا ہے اور اس کے بعد آپ گئے ہیں پھر آپ گاڑی سے اترے ہیں تو آپ کو پہلا شاکر ملا ہے آپ ہلکا سا لڑ کھڑائیں یہ سب کچ اس نے آجی نظر سے شکریہ پہل ملتی آنہ دیکھنا اس کو اقنا CDs کرنا اس کے بعد اسی طرح بات کرنا اس نے تھوکا کہا ہے اس نے اس کے سمیت بات کی ہے وہ دگمگایا کہا ہے وہ گرا کہا ہے تل دلہ کھڑی پار اس کے بعد اس کی صورتہ ہے جو بہت جنگا کرنا اسی شکریہ اس سے پہلے بھی مجھے وہ جگہ بہت مزے کی لگی جب کپڑا جو بھی وہ گئر تھا اس کی کوئی سگنیفیکنس تھی یا نہیں تھی مگر زمدہ نے وہ خاص ایک اٹائر پہنا جو ابھی تک کہ اس کے کپڑوں سے فرق تھا اور وہ تھا بھی بہت انٹرسٹنگ وہ اس نے اپنے پیرنٹس کی دیکھ پہنا تھا وہ گئی تھی پہلے دفعہ بھی وہاں پہنے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہمہہ کام،توپین Cenہر ›اکہ rodornik وہ ہے کہ اس نے ہی پہنا تھا کےی چین ہاہہہہہہہہہہ کیونکو ہائی میں پہلے دیٹیل اس نے دیکھنا سب sentカاؤ輩ہہہہ وہ اس يا تی وجود سے چین ہوں یہ سی جگہ ہامنے پیسبہ بھی تم در آنفین راکندس آنے پیسب خیصل کے سے ہی رہا کروں부를 بہت اچھا کیا کہیں یہ اپیسوڈ تھی ہی فیصل قریشی کی ایک اور چیز جو مجھے اقلیم کرنی ہے اس دفعہ وہ موسک ہے گانا The Song سنگ بائے زیب بانگش زیب بانگش بیوتیفل وائس بیوتیفل ریندنشن اور کیا موسک بنایا ہے نبید ناشاد نے اور یہ بہت دیفیکر سا سانگ تھا وہ کمیشل سانگ نہیں ہے اس میں نفرت کی بات ایب بہت بہت دیفر کی بات کون سی رکھا پہا لگا یہ قیمت ہے چیزی کی بہت دیفر نبید ناشاد نے سا رہا کہ یہ ایک 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 رہا سنگ رہا ہے یہ ایک چیزی کی بہت دیفر چیزیں زمدہ کی چلے ہی نا کہانی تو لڑکی کی ہے اور کیا پیاری آواز کی ایک بیوتیفل اپیسوڈ بیری ویلڈا تیم خواہی آپ لوگوں نے کمال کر دیا تو تین تو بانتے ہیں اب یہ دو یہاں ہیں اور ایک یہاں ہیں سکن سے گئے مہین آجی مہین آجی مہین آجی مہین آجی ہی ایک ہی بات یہاں ہیں یہ کبھی مہین آجی یہ خواہروں سے لگو تو سکتا ہے تو سکتا ہے تو سکتا ہے تو مہین آجی یہ پیار ہے تو آپ کبھی تشتھوڈا آجی تو سکتا ہے تو سکتا ہے تو سکتا ہے افتار پارٹی مکرم's house ویسے بھی ہم ویسی سپائلر دیتی ہیں کہ upcoming drama میں کیا ہے وہاں جب فیصل انٹر ہوا اس وقت تھی آجا اس وقت ہی تو ہی پھر جو باتیں شروعی میں نے کہا اوے 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 میں کیا کروں میں منجی کتھ دان میں کڑے پاسے جاوہاں میں ایک بھی گئے ایک بھی گیا ایسا کیا ریھ سے پانبرے ان کے اس ملکانے کا دیکھائیں اگر میں ربما نے اس ملک Compansiov으로 تخisa خائقے رہا سکتا ہے جب یک ملک فڈا ہے یہ香���ordinate ایکتہ اسی قط разработ کی خسوس گے екоری زیادہ کوکش کو میرے پاس آرا ہے کہ میں یہ چکتا ہے کہ میں وہ چکتا ہے ایسی میں چکتا ہے اور سوی 29 جو ویسی میں سواری تھی برلاز کا مرنہ ملی ہی بسی باری 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 رہا اس کی بغیرہ اچھ پسکتا ہے بڑیرہ بڑیرہ اس کی باری رہا ہے واقعی درست یہ کیا ہے کہ یہ چیزید ہے یہی چیزید ہے اور جو دکھر جو ہے جو ہے ہی بڑیرہ کیا یہ ساکتا ہے کہ وہ کیا جا ہے اور جنہا ہے میں نے اس سے چاہتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے میں نے کہا کہ بادل کے ساتھ برا ہوں گا لیکن وہ ایک بچ جائے گا میرے وہ کیا لیکن یہ اتنی تقرین کا ذا ہے سو ایک بادل کے ساتھ بنا ہے وہ نادیا بتائیں گے جو میں فیسے گا وہ بڑا ہی جو ہو جاتا but finally i got to see it and i was obviously not disappointed but i do have questions which will come later so i am going to give it still two thumbs up Nadia this is all i've thought about really last week has been playing on my mind اور گانے کی زیب was in school with me اور زیب بڑی اچھے گانہ گاتی تھی تو مجھے بھی گانے گانے کا بہت شوق ہے ہم لوگ ساتھ کھڑے وے گانے گا رہے ہیں میں پہ ستنی پکچرز ہیں اور وہ اتنی خوبصورت ایکسپریشن کے ساتھ اور میں اپنا ٹھے 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 اور گانے ہم اس وقت گا رہے ہیں ندین آلینا جاؤ اس شام پہیاں پڑوں سوہے بچیرے والیا لٹھے نہیں چاہتا ہاں یہ گانے گا رہے ہیں کہ ادھر کھڑے ہوئے تو اس کی باقی اس وقت بھی آواز بڑی پیاری ہوتی تھی سارا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تو سب سے اچھا گاری ہوں سب سے برا گاری ہوتی تھی بات مجھے بہت زیب بھی یاد ہے اور ابھی بھی میں جب اس کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ I'm so proud of up indie girl اور بہت کمال OST لیکن آپ یہ دیکھیں OST تو بن گیا کتنا استعمال کرنا ہے کس scene پہ کون سا والا اور اس کے کتنے سارے ان کے پاس ورڈز تھے دو جملے نہیں رکار کیے تھے کہ وہ ہی چل رہے ہیں تو بہت ساری وریشن تھی اور صحیح ٹائم پہ وہ ہی جملہ لگا دیتے نفرت یہ دو کبھیلوں کی سارا آکے بہت خوبصورت تو the way it was used the way it was made اور یہ OST ایک گانا نیتا جو مشہور ہو گیا اور انہوں نے خرید کے لگا دیا یہ بنا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ایک soul تھی جو ہمیں اور مجھے لگتا ہے OST کے بغیر تو بھی ڈراما دھو رہا ہے اور ہم اس میں بڑے ماسٹر ہیں چینل اور ان کا thank you کہ نے ڈراما زیادہ خراب نہیں کیا دو اپیسوڈز تھے پانچ منٹ کا کانٹنٹ تھا جس کو اپیسوڈ بنایا ہے but other than that سٹوری کو خراب نہیں ہونے دیا یہ ڈراما شروع سے آخر تک ورنہ تیرے بن نے بھی ہمیں دکھ دیا عشمرشد بھی دکھ دے رہا ہے ایک ڈرامے سے محبت ہوگی کنیکٹ ہوگی لیکن اس کے بعد ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں اور ڈراما خراب ہو رہا ہے خواہی میں never nothing of that sort کہ آپ کہتے ہیں یا ڈراما خراب کرتی ہے یہ کمال ہے کہ اس میں کتنا سٹیبل رہا ہے ڈراما اور ڈریکٹر بوس رہا ہے throughout پھر میں فیصل سے بھی باتیں کرنے سے کچھ بڑے مزے کی باتیں پتے چلی میں سے کہا موہ میں جو بلڈ تھا یہ کیسا ہوتا ہے کوئی کیپسول ہوتا ہے کچپ ہوتا ہے ہم تو کچپ ہی سمجھتے ہیں اس کو ایسا نہیں تھا وہ اس میں باتیں بتائیں اور وہ ڈرینک کے بلڈ کچھ ہوتا ہے ہاں 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 مجھے تو اچھا لگا کہ فیصل نے اتنا نیچرل اس کو اپنے موہ میں رکھ کے کتنا سپیٹ کرنا ہے کتنا رکھنا ہے کتنا پی جانا ہے کتنا باہار پھینکنا ہے ہاں جیسے چنار خان پہلے زہر پیچا رہا ہے اسے پتا ہے مطلب مطلب ایک ایسی چیز جو آپ نے کبھی بھی نہیں اور اس کی پیچے کو رہرسل یہ سیکوانس ایسا بنا تھا فیصل پتایا تھا دو تین دن شاہر لگے شوٹ ہونے میں ڈیڑھ گھنٹے 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 میں خالد ورد صاحب کا ایک ہمارا یہ بھی ہسٹوریکل چیز ہے کہ ماشاءاللہ اکنی تکلیف میں زندگی کی آخری دنوں میں انہوں نے اتنا مشکل کرکٹر اور اتنا دنیا کی دوسرے کونے میں جانا بائے ائر بائے کار آورز این آورز تو یہ ڈراما یاد رہے گا یہ ڈراما یاد رہے گا لوگ کو سالوں for many reasons not one for many many reasons ایسے میں کہتے ہوں فیونرلز ایسے فوردگیاں اللہ معافی اتنا ڈراما میں نے پاکستان کی دراما نہیں ہیسٹری میں نہیں دیکھا اور دوسرا اور اگر اینڈنگ کی بات کریں ایسے اپنا ایسے اپنا ایسے اپنا ایسے ایسے اپنا ایسے اپنا اور ایسے اپنا ایسے اپنا جو مجھے اچھا لگ رہا ہے اگر اینڈنگ کی بات کی جائے دس ہزار اور ہو سکتی ہیں options for me this was best اور مجھے آخری والا کہ جو میرے لئے بیس تھا وہ جو اس کو گھاڑی میں نظر آیا اور وہ کہہ رہا ہے جوٹ بولتے تھے کہ تم اسے نفرت کرتی ہو نہیں I love that میرے ساپ سے ایڈیل ہے میرا سوال یہ ہے میں روبینہ جی آپ سے شروع کروں اور رائٹنگ بات میں ہی کروں کہ آپ کو اینڈنگ کیسے لگی کیونکہ رائے بہت منقسم تھی سوشل میڈیا پر لوگ آدھے کہتا یہ اس طرح سے ہے یہ ایسے ہے آپ کو کیا لگا آپ کی سائٹ پہ تھی اینڈ تو میرے حساب سے یہی تھا اس کا بنتا یہی تھا اور بہت کل صحیح اینڈنگ ہوئی ہے اور میں نے جیسے لاسٹ اپنے ریو شو کے ریو میں بھی کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بچہ جو ہے یہ بچے گا اور انہوں نے انہوں نے رسم کو ختم کر کے رسم کو ختم کر کے وہی کیا انہوں نے جو کہ یہاں یہ شخص ہے پہ نیسے یہ بہرک ہوں لے گای ہمیں جب وہ لیکے گیا ہے اس پوری جگہ میں ڈریکٹر اور زاہیرہ رائٹنگ اور وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ رک جائیں اور وہ چونکہ ان جگہوں سے گزر چکی بھی ہے اور اب بک بھی گزر گیا بہت سٹل وہ جگہیں ہانٹ کرتی ہیں تو کبھی پہلی دفعہ جب وہ ایک آواز کے ساتھ اس کو لگا کہ پہلی دفعہ بھی اس نے اس کو یہی دیکھا تھا آدمی کو اس نے فیصل اس کو یہاں دیکھا ہوتا ہے پہلا انکاؤنٹر یہی ہوا تھا کہ جب سب منہ کر رہے تھے کہ گاڑی سے نہ اتھرو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اتھرنا ہے اور آج وہ منہ کر رہے تھے اس بچے کو کہ یہاں مت اتھرو اور وہ کہہ رہا ہے مجھے تصویر لینے دیں اور وہ اتھرے ہیں اور اس کو ایک ہلکی زی آواز سے وہ اس جگہ چری جاتی ہے جہاں وہ آدمی کھڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک تھا مجھے تو ٹھیک لگا اور مجھے وہ شورٹ بھی بہت اچھا لگا اور مجھے فیصل کا ایکسپریشن بھی بہت اچھا لگا وہاں so it worked well for me میرے لئے تو ٹھیک تھا تو نمبرز کتنے رائٹن کیا کرتا ہے میرے لئے یہ رائٹنگ 9 ہے بالکل نئی بات کو اتنے پیارے طریقے سے کرنا ٹھیک ہے مہینہ جی I have a question کہ ایک بچہ who knows that this woman who's raising me has totally annihilated my family میرے لئے وہ question mark ہے وہ ہے they have left us deliberately with that question کہ یہ بچہ جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس عورت نے مارا ہے مگا زائرہ اس کے پیچھے والی کہاں نہیں بھی پتا ہے کہ اس کے بھی سارے اور یہ تو ہماری رسم ہے لیکن وہ he was too young to understand her side maybe he understood it now ہاں how when you my only thing is that there is that question you are living in one way وہ بھی ایک ویسے zamda کی طرح رہ رہا ہے کہ he is living with the woman who annihilated his family and she was living with a man who annihilated her family you know but that part i felt that the child was too happy i felt that he was too excited and too happy meaning he is standing at the graves of all his ancestors killed by this one woman because and he is standing at the graves of all his ancestors when he was dying that scene with zamda and torab how is it possible that there is no one person and he is killing them and he is killing them and he is killing them everyone was killed and he is killing them 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 that he is killing them so i felt that that was a big flaw huge flaw you but that's direction yeah meaning in the sense it comes into because these episodes were all writer directors you know it was the same thing then then Faisal was brilliant in the last scene as you said each and every movement but again personal totally personal i just felt the scene was too long because he was already dying of what you may call it poisoning then he gets shot so i felt that it was a bit of a film because you know one shot another shot another shot so that was but taking all of that away his performance amazing amazing it was just absolutely amazing joh 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 Faisal ke character ke saath joh is aakhri kist mein hua hai ek banda mar hai per dousra banda mar hai pher you know like it was like one after the other he's come back and the funerals were so different each funeral was different from every other funeral i mean that shot i mean again it comes into i mean like you can't take the two things away because it was it was shot beautifully it was acted beautifully can't take three things away it was written i mean the whole thing was just so impactful that scene where he's standing there over the grave you know the camera is a little distorting but it's it's beautiful i mean it's just and then and then and then and then writing i will give it eight and a half eight and a half nadia اور یہ ڈراما ہٹ ہونا اتنا ضروری تھا تاکہ وہ جو چینل جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نی جی اورتیں یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اورڈینس یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایساس بھو کے ڈرامے چاہتے ہیں خالہ کے بیٹے کے ماموں کے بچے کے ساتھ ہماری ڈینس تو یہ ہی چاہتی ہے ایسا نہیں ہے کابلی پلاو ہٹ ہوا یہ ہٹ ہوا اور ابھی جو ڈرامے سکسیسفل ہو رہے ہیں ان سے پتا چل رہا ہے کہ ہماری ڈینس بھی سمارٹ ہو گیا ان کو بھی آپ اچھے کانٹینٹ دکھائیں تو چلے گا اور یہ اس لئے چلا اور اتنا اچھا چلا throughout اور یہ جو لاسٹ اپیسوڈ کی بات کریں جس کی 11 ملین ابھی تک ہو گئے ابھی تک ہو گئے ابھی تک آگے جا کے اور بھی ہوں گے بہت سائے لوگ اب شاید اب دیکھنا شروع کریں تو ڈراما کلاسک ہے ماسٹر پیس ہے اوارڈ سارے اسی کو ملنے اور اور لائن اتنی خوبصورت آخر کی مجھے بڑی پیاری لگی بہت برا تھا چنار خان ویلن تھا زہر جو مرضی کردے ظالم تھا اور مجھے پیارا لگتا تھا جب اس کے بیوی کے ساتھ 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 آتے تھے زمدہ کے ساتھ you can't help but like him he was funny تو رائٹر نے کچھ ایک بڑی عجیب سی چیز create کی ہے کہ برنا برا ہے تو برا ہے اب باکتی ظالم ہے کیوں اچھا لگتا تھا رائٹرم was very smart کیونکہ اس میں وہ اچانک نہیں مرا اس سے پتہ چلا کہ جس کو محبت سمجھ رہے ہیں وہ محبت نہیں کرتی تو اس کے مرنے کا جو لوگ اس کے فیملی مرے ہیں اس کا تو ٹراما تھا ہی پھر اس کو یہ بھی پتہ جس لڑکی کے لئے اس نے یہ سب کچھ کیا وہ لڑکی بھی اس سے محبت نہیں کرتی اور جھوڑ بولے تھی تو وہاں پر وہ پر قبر میں گرتا ہے اس کی باسوں سے لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمدہ محبت کرتی تھی آپ نے یہ دکھایا ہے زمدہ محبت نہیں کرتی تھی لیکن وہ یہ کبھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا مرنے کے بعد بھی چنار خان نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ تم اس سے نفرت کرتی تھی تو بول رہا ہے تو پھر کیوں بھی میں نے بیٹے کو لے گئی زمدہ کا کوئی ایسا ریاکشن نہیں تھا کہ پیار وہ پھر بھی نہیں کرتی تھی زمدہ پیار نہیں کرتی تھی وہ چنار خان کا محبت آخری سین یہ ہے جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی نہیں مان رہا چنار خان کی محبت اتنی تھی کہ چنار خان کو پتہ ہے کہ اس کی پوری فیملی کو خائی کیا اس لڑکی نے اس سے بھی اس کی فیملی کو لیکن وہ پھر بھی عشق کرتا اور شاید زندہ ہوتا تو معاف بھی کر دیتا اس کو ایسا اس کا عشق تھا اس لڑکی کے لیے اور دوسرا رائٹر چاہتا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ چنار کی جو لاسٹ میمری ہو ہوتا اس لڑکی کے لیے بھی بھی کروں مجھے لڑکی کے لیے چنار خان کو بھی ہو پڑکی ہو گیا آشان سنوں میں تو بدلسا ہے وہ رائٹر بھی ہو جانے اپنی اپنے اپنے رو�를 ہیں وہ ہرہل رہا ہے اسی پہ وہ بحث ہو رہا ہے آج میں اینکیں کسی اور لیول پر جا رہی ہوں آج کوئی بھی میری بات نہیں سمجھ پا رہا ہا ہے رمضان میں رمضان میں نمازیں سارا روزیس کے آپ کا نا ایک زورہ spiritual understanding چار پانچ آنکھیں اور نکل آتی ہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے بہت کچھ ماشاللہ ماشاللہ اور نادیا کی تھرڈ آئی کل گئی ہے ہاں ہاں ایسا درامیں بھی مزے کی ہیں اللہ نے اتنی پیاری فیصل کی آخر میں جو رائٹر نے لکھی ہے کہ سب ہماری محبت کی وجہ سے مارے گے اور سب ہماری محبت کی وجہ سے مارے گے اور مجھے مجھے مرے گے ٹھیک ہے نا چھوڑو تم ہمیں نہ سکھاؤ محبت کیا ہے تم ابھی بچہ ہے پیارہ لگ رہا ہے اور اس نے پکڑی بھی بھی ہے سے بچے گیا رہا گان پھر پیاری لگ رہا ہے زمدہ تم بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے بہت پیاری لائن ہے اور آخر میں پھر جب بولنے لگتا ہے سب ہمارے گیا میں بیٹے کو مارے گیا میں بئت بھی بیٹے کو شاید نہیں بھی مارے گی اور اسی کے لئے بیٹے کو محبت کی وہ معصوم ہے اس کو نہ مارے گی اور ایسا کہ وہ نہیں بھی مارے گی بہت دیپ بہت خوبصورت اور زمدا نے فل کنوکشن کے ساتھ کہ تم جھوٹ بود رہے میں نفرت کرتی ہوں تم سے کون سی محبت ہے لو فیک رومانسا تو ایسا یاد رہ گا مرشا یہ دراما thank you so much سکلین for such a masterpiece اور یہ ضرور یاد رکھیں دراما اس لئے اچھا لگا کیونکہ رائٹر نے جس طرح لکھا جیسے کریکٹر بنائے اس کو کسی نے چھیڑا چھاڑی نہیں کی اور ویسے ہی بنا ہے اس لئے اتنا اچھا ہے اینڈ میں تو میں سب کو 10 دوں گی میں شکل اسے نہ پوچھو سب ٹھیک ہے اوکے نہیں پوچھے آگلے سے 10 10 10 10 10 10 10 ہو چکا ہے سیزن 5 میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں شورٹ ویڈیو ریویو کا سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدار ڈراموں کا ریویو دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں وٹسپ کریں اور ہم کریں گے آنیر آپ کا ریویو کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں ٹوٹل بورٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں رائٹنگ کی کیچگری میں 10 200 اور سکلین اباس کے حصے میں رامہ سیر الخیی سے آئے ہیں 5 000 5 610 55% 5.5 ہائی ایس ہائی ایس ملے ہیں خیی کی لاست اپیسوڈ کو آرڈینسی طرف سے اب بات کر لی جائے ویڈیریکشن کی سید وجاہت حسین ربینا جی وجاہت نے شروع میں میرا دل جیتا تھا ویڈیو سے کیونکہ اس جگہ پہ لے کے جانا اور بہت ریکی کی تھی نو نے پچھلے میرا خلا تین سال سے اپنے پچھلے میں رکھلا تین سال سے اس سکرپت کے لیے ان نظر آئی ہے تو یہ جو محبت اس سکرپت کے لیے اس کی بجا سے وہ نظر آئی ہے جو اس نے بہنت کی ہے وہ نظر آئی ہے وہ جنازے سارے جو الہدہ الہدہ کوئیو گراف کیے یہ رہت ہی انیوزول بات ہی نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ایک ہسٹری بنی ہے ڈرامی کی ہسٹری میں ایک نئی چیز پہلی دفعہ جو فرسٹ اور وان آف ہیں پھر اسی طرح ویجولز یہ آخری ڈرائی پہ پہ تو میں نے پتہ نہیں سو نمبر اپنے دل میں دے جس طرح سے وہ کمرا جو تھا درون شورت تھا اور پھر اس جگہ پہ چلی ہیں ہر دفعہ وہ کبسورت جگہ جب نظر آتی تھی تو میں نے کہتی تھی دیکھا کیا دکھایا ہے اس نے آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں جو کہ اتنی دیٹیل ہے آپ کے خیال میں زمدہ اپنے ہاتھوں پہ خون دیکھتی ہے امیجن کرتی ہے ریزن جس لوگ کہتے ہیں برلاس مرا تو برلاس پرس ٹائم لگا کہ میں تو کاتل بھی مری کیونکہ بریرا بھی مری تھی برلاس تو خود بھی کاتل بھی کاتل بھی کاتل بھی بریرا بریرا کا خون بریرا کا خون اس نے یہ مری برلاس کا خون ہے برلاس کا خون نہیں برلاس کی وجہ سے انتہائی سب سبتایا کہ پرلاس کی سبتایا نہیں لیلا واستی کاری تھی وہ خون دیکھتی ہے کہ پہلی دفعہ ایک ماسوم بھی مری مرے مرے ہاتھوں میکس پس کلیر اپنا چاہیت لیکن بچہ بھی معصوم تھا۔ پہلا بچہ جو مرا تھا۔ پہلے بچہ نے کہ بھی غولی ماری تی؟ پر پر گولی اس نے یہ ماری تھی؟ پہلے بچے تھے۔ پہلے بچے نے کہتے ہیں، کیسی کو ترس نہیں تھا۔ پہلے بچے اپنے گولی جو چلی تھی شادی میں اس نے کہ وہ گن کو ہاکڑی تھی۔ کہ وہ بچہ تھا جس کو ماں روکتی تھی کہ تم گن چلانا نہیں سکھو گے اور اس کو شوق تھا۔ میرے گز نے اس کو دکھایا ہے۔ CD نے گولی مارتی دکھایا ہے؟ چھوٹا تو خیر وہ زہر دے دیا تو جو فیصل کا ریاکشن آیا تھا وہ مجھے اور زرہ سٹریشڈ آؤٹ دو تین دفعہ انسرٹ اس کا چاہیے تھا ایک دفعہ دکھاتے دو دفعہ دکھاتے تین اس کی بھی وہ پروگریشن جو تھی وہ تھوڑی سی اور بڑھ سکتی تھی ان کے وہ بہت بڑی جگہ تھی اس کے لئے مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں لگی جس میں مجھے لگا ہو کے دریکٹر نے تو دریکشن کے نمبر ہے ایسی کہانی سنائی ہے ایک ایسے علاقے کی جو آپ کے لئے بھی ایلین تھا اس کی ایسے علاقے کی جو آپ پنجاب کیا چاہتے ہیں اور ایسے علاقے کی آئے ڈانی کا شگہ نہیں لگے اس کا موضوع ہے اس کے لئے حر سے کام پنجاب کیا نہیں لگے اس کی بھی اپس اور ہی اپس اور ہوتی ہیں ہر کحانی میں نہیں لگا لیکن اس کی اپس ان ڈاؤن بھی سموت تھی I mean we had our criticisms we had our thing but it was just such an amazing journey کہ ایک لڑکی اس کی پوری فیملی ماری جاتی ہے اپنے دوسمن سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس گھر میں ہے اب اسے بتا لیا ہے اور اب پلود کتنا مزے گا اور اب it ends with her killing that man and the beauty of that is that that we are now in love with that man ourselves I mean Faisal جو بھی تھا موی نا he was not a character that we were hating Ati we knew کہ اس نے مرنا ہے یہ ہمیں پتا تھا and I think Wajahat نے یہ کہانی بہت خوبصورتی سے ہمیں سنائی ہے اور ہم نے دیکھی ہے اور ہم نے انجوی کی ہے and I really really have to say I think Wajahat کے لیے kudos yes absolutely kudos to to Wajahat for the support that he got for it or didn't get for it everything everything I think it was just amazing I think the credit goes to him for fighting to make this yes televisor کیونکہ production house ہے کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ کرنا کمار کمار very good and the difference in the funerals I thought that was amazing every funeral every funeral was different from even even what's her name even Berlaski I keep forgetting her name and Apana Apana اس کا بھی پیچھے the women were doing I mean it was just crazy it was crazy with Faisal being in the grave I mean it all of it it was just and that last minute of Faisal جو گرتا ہے وہ بھی کیا میں کہتی ہوں blood gore everything everything was so authentic کہ آپ کو اس میں so Wajahat well done I am going to give you a 9 very well done یہ بات ہے کہ he is 10 and I am sure کہ بہت دفعہ انہیں سنا ہوگا کہ یہ نہیں چلے گا یہ کوئی نہیں دیکھے گا اور ایک اپنا سو سنے سنا ہوگا اس سکرپ کے ساتھ اور یہ اگزامپل ہیں ان لوگ کے لئے کہ جب آپ کو آپ کا پیشن ہے go for it چاہے کوئی آپ کو نہ کہیں نہیں ہوگا یہ ہے just right time ہوتا ہے اس میں چیزیں ہو جاتے ہیں اور کتنی میند سے بنایا ہے ایک ایک shot ایک frame ہر چیز کمال کلتے ہیں Wajahat sahab you are just amazing اور اچھی بات یہ he knew exactly کہ مجھے جب ایک set پہ آیا ہوں مجھے کونسا shot چاہیے بس مجھے اتنا چاہیے بس مجھے پتا آگے کیسے بن جائے گا so everything was in his mind editor کے drama بناوا تھا ان کے دماغ میں ہر episode ہر scene تو اتنا prepared ہونا چاہیے ایسے بناتا ہے drama اور انہوں نے بھی بکھایا ہے بہت سارے directors جو اپنا passion loose کر چکے ہیں بہت سارے directors ہیں جو اب آتے ہیں drama sign کرتے ہیں اور دوسری دن کے بعد ان کا کوئی انٹرس نہیں ہوتا یہ ان کے لئے بھی آئے ہم موبائل use کر رہے ہوتے ہیں اور ریڈیو کو بولا ہوتا ہے یا shot بنایا ہے ایسے directors اور ایسے ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے director میں ہی passion نہیں ہے میرا بھی انٹرس ختم ہو جاتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ پتایا ان actors نے کہ ہمارے director کا ایسا passion تھا کہ سب جو تھے انوال ہوئے تھے ایک بندہ اس ڈرامے میں اتنا ایک سائٹیڈ تھا انوال تھا اور وہ پھر نظر آتی ہے that energy and that positivity تو 10 amazing thank you for giving us خیل سیزن 5 میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں short video review کا segment انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدار ڈراموں کا review دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں وٹسپ کریں اور ہم کریں گے آنیر آپ کا review کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں ویڈیو بیو منٹ روکاست ووٹرین ڈریکشری کارٹیگری موکرم اور سید بجاند حسین کے حصے میں آئے ہیں ڈراما سیال خی سے 6 تاؤزن ٹھائی سے 58% 5.8% ہائیس ملے ہیں ان کو بھی ایکسیلت ہائیس ملے ہیں ایکسیلت اب بات کریں دورے فشان سلیم ربین حجیب دو جگیں مجھے بہت مزیکی لگیں ایک وہ اس اٹر میں emgin ہے جو عطا نیج ہے تو وہ순ی مانتیا ہے حسن کی دوبت ہوں اس shoe ڈاوٹ کے فتح اٹر مجھے صرف جو توراب خان کے ساتھ جو سین تھا نا اس میں مجھے I felt she didn't give it her all I felt there was acting more than feelings اس کی طرف سے جب وہ بتا رہی ہو کی کہ تم نے یہ کیا میرے ساتھ تم نے یہ کیا میرے ساتھ but overall I think the last scene she did well I think that scene was also good جب بچے کے پاس جاتی ہے and then she changes her mind so but the توراب خان scene was a very important scene for me because that was the main guy of the family and all وہاں تھوڑا سا I was a little disappointed but then again it just might be me so I will give her a 8 میں سوچ رہی تھی کہ کتنے 8-6 لوگ مرے ہیں اور زمدہ نے ان کو نہیں مروا اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اپنے ہاتھ سے اس نے سب سے جو بڑے اور جو سب سے طاقتور اور جو سب سے دراونی فیمیلی ممبرز تھے ان کو اپنے ہاتھ سے مارا باقیوں کو مروایا ہے حالات سے جیرو نے اس کی فیمیلی خان نے مارا رہا تھا اس کی فیمیلی کو اتنا اچھا پلان کیا ہوا تھا کہ یہ زمدہ ہی مارے گی ان دو لاسٹ کو اس کی فیمیلی ایک بچی اور وہ ہے بھی کچھاپن آپ کو نظر آتا ہے وہ ضروری ہے اس کریکٹر کے لیے کہ اس کو دکھانے ہی ایسی تھی اور زمدہ کا بہت زمدہ کا بہت امیزنگ کام ہے دورے فیشہ اور یہاں بہت اچھا کام کیا اس سے زیادہ ہوتا تو شاید شاید عبر ہو جاتا ہے اور سترس غصہ نفرت سب اپنی جگہ اس میں تو میں اسپیشلی امارنے والے میں زہر دینے والے میں بڑی میں امپریس ہوں بہت اچھا بچی نے کام کیا اور اچھا بچی نے کام کیا ووٹ سے نمبر ون بن سکتا ہے آپ کا فیورٹ سٹا یوٹیوب پر جا کر لکھیں اور یوٹیوب ٹینل آپ کے سامنے ہوگا کمیونٹی کے آپشن کو پریس کریں اور جسے چاہیں ووٹ دیں ہر ہفتے کی شام 6 بجے پبلک پول کی آپشن ایکٹیو کر دی جائے گی اور بچ شام 6 بجے ووٹنگ کا عمل روک دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیورٹ ڈراما بنے دراما آف دی بی یا پھر آپ کی پسندیدہ سٹار رائچے اور ڈیریکٹس کا ہو انتخاب تو پھر کیا ڈراما ہے وید مکرم کلین کی یوٹیوب ٹینل پر جا کر تو پھر کیا ڈیریکٹس کا ہوئی تو پھر کیا ڈیریکٹس کا ہوئی تو پھر کیا ڈیریکٹس ایشہ السلیم یعنی کہ زمدہ ڈراما سیر الخی کی لائچٹس کا ہوئی اور اب بات کر لی جائے چنار خان یعنی کہ فیصل قریش کیا بات کریں بلیسٹ 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 گلاب کھان برلاس بلیسٹ سنے بلکل بلیسٹ خیل کو چنگ بلیسٹ نائن لائی را جی لائی را جی جو ایل کرتا ہے شای صاحب ایل کرتا ہے ایل کرتا ہے تو چلیے آپ کو موکہ ملایں چلیے اس کے باتے ملوانا ہمین کا شروعہ کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ آپ کو موقع ملا ہے because I think whatever we've seen Faisal in whether it's been a decent player whether it's been a bad player whether it's been a good player Faisal is a solid actor he will not let himself down but when you try and go one notch beyond that I think that is what we've seen and especially this last episode I think his death scene was so good so good just to say all those lines with that gook in your mouth you know you could feel his feelings which was just so beautiful the shock everything I think he just outdid himself in this last so I'm going to give him a 10 for this NADIA آپ سب ہراان ہونگے لیکن Chanar Khan کا سب سے بڑا Fan خود Faisal Kurochis مجھے دنوں سے جب سے خرید شروع ہے مجھے فیصل اتنا خوش لگ رہا ہے ماشاءاللہ 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 کیونکہ ایک اکٹر کا جتنے بھی اس نے ہٹس دیا لگتا ہے کہ ایک ڈرین کیرکٹر ہوگا جب بھی تک شاہد فیصل نے نہ کیا اور یہ وہ کیرکٹر ہے جو اس کو مل گیا اور اس نے کر لیا اور اس نے کر لیا سارا میرا زندگی کا کام ایک طرف اور یہ اور وہ کیرکٹر جس کو میں خیال دنیا میں بھی کوئی کیرکٹر کوئی ایکٹر نہیں ہوگا جو اس کو نہ کرنا چاہے اس کی ڈرین ہوگی یار یہ 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 سب سے زیادہ وہ خوش ہے اور یہ آپ کے اندر ایک نئی لائف ڈال دیتی ہے ایک ایک ایکٹر کے اندر کہ جب آپ کو ایک اچھا کریکٹر مل جائے وہ ڈراما اچھے کریکٹر کی ہیں فیصل نے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ڈراما بھی اچھا فیصل کو بہت دفاع ڈسادوانٹیج رہا ہے کہ ڈریکٹرز نہیں اس کو بہت اچھا کریکٹر دے دیا سامنے والے ایکٹر پھوس جس سے ڈراما افیکٹ ہوتا ہے جس سے آپ خود بھی کہتے ہیں یار باقیوں نے مروایا ڈراما کی کوالٹی وہ نہیں تھی تو یہ پورا ڈراما کیا بہت اچھے کریکٹر کے لئے اتنا کبال تھا فیصل کی لیبل کا تھا اور ڈریکٹر، عرائٹر، ایکٹرز اس کو ایڈیال انوائرمنٹ ملا ہے اور اسے ضروری نہیں کہ آپ بھی کچھے چیز ملے وہاں بھی کچھتا کام کر کے آپ سکتے ہیں یہ بہت اچھا پوائنٹ کہ فیصل کی ساتھ ہوا ہے کہ فیصل کے ساتھ ہی ہوا ہے ان کے درامے بڑھ اچھا تو باقی باقی drama بہت سارگ ہوتا دو تین درامے میں ریبیو بھی کیا تھا مجھے دوک ہوتا تھا یہ واقف احسل قراشی کے لیول کا درامہ تھا ایسے ایکٹرز لینے تو ایسا دراما بنا رہا ہے اور یہ ایکٹر کو آپ نے ایک نئی جان دے دی اس سے بڑھ کے اسکار کیا چاہیے کہ مجھے اتنا اچھا رول مل گیا اور ایسے اللہ کرے اور بہت سارے ہمارے ایکٹرز ہیں ان کو چانس ملے ایسا کہ ایسے درامے کے لیے بنے کہ وہ بھی کہیں کیا اوف مزہ آگیا تو 10 چنار خان ہنا ہمیں چنار خان میں ہمیں چنار خان چلو چنار خان آپ کی وٹ سے نمبر ون بن سکتا ہے آپ کا فیورٹ شٹا یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈراما ہے اور یوٹیوب ٹینل آپ کی سامنے ہوگا کمیونٹی کے آپشن کو پریس کریں اور جسے چاہیں ووٹ دیں ہر ہفتے کی شام 6 بجے پبلک پول کی اپشن ایکٹیو کر دی جائے گی اب بچ شام 6 بجے ووٹنگ کا عمل روک دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیورٹ ڈراما بنے ڈراما آف ڈی بی یا پھر آپ کی پسندیدہ سٹار راچے اور ڈیریکٹس کا ہو انتخاب تو پھر کیا ڈراما ہے وید مکرم کلین کی یوٹیوب ٹینل پر جا کر ووٹ دینا مد بھولیے گا ٹوٹل ووٹ جو کارس ٹوئے میل کٹیگری میں ٹین تھاؤوزنڈ فور ہنڈرڈ ہوئے ہیں اور ڈراما سیرال خیی سے فیصل قریشی کے حصے میں آئے ہیں ٹوٹھاوزنڈ سیکھنڈ ایٹی فورٹی فائی پرشن میں چھاکڑ پر ایٹی نینل کٹیگری میں ہائی ایس ہیں وید مکرم کلین یہاں ڈراما سیرال خیی کا کی لاس اپیسوڈ کا ریویو بہت مس کریں گے ایک دراما سیرال خیی کی پیدا ہم کی کلیے شکریہ ستمیل کیلیے ویل جانا میں دراما سیرال خیی خیی نہیں ہوا گا کس کو خیی کریں گے خیی تو بہت کریں گے خیی نہیں ہوا گے تو اب باقی خیئی ہوں گے ہمارے سے تو یہ تھا ہمارا آج کا فرام لیسا لگا آپ کو اپنے فیڈبیک ضرور آگاہ کیجئے گا